بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کو پاکستان نے جو مزائل ٹیس کیا ہے اس کی بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے اور اپنے میڈیا کو یہ بتا رکھا ہے کہ پاکستان کو آڑے ہاتھ لو ناظرین اگرامی بھارت جو مرضی کرے جس طرح کا مرضی پراپاگنڈا پاکستان کے خلاف استعمال کرے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان اپنا جو نیت کیا بیٹھا ہے کہ بھارت سے کشمیر ازاد کروانا ہے وہ کروا کر ہی رہے گا اور پاکستان نے جو کل مزائل ٹیس کیا ہے یہ کامیاب مزائل ٹیس تھا اور بھارت کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ان حالات میں ان واشی حالات میں پاکستان اتنا بڑا مزائل کس طرح ٹیس کر سکتا ہے ناظرین اگرامی بہت سارے تجزیہ کاروں اور بھارت کے اکنامکس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اب فروخت ہونے والا ہے کیونکہ ایف 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 اکتوبر میں پاکستان کو بلیک لسٹ کر دے گا ایشیا پیسیفک آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں وہ بھی پاکستان کو رد کر چکی ہیں مطلب یہ کہ اگر پاکستان اکتوبر میں بلیک لسٹ ہو گیا تو ڈالر بھی پندرہ سو روپے تک چلا جائے گا اس طرح کی غلط غلط کہانیاں اور فیک فیک چیزیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں وہ پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا بنا رہا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیر کا ایشو وہیں پر ہے بھارت جو مرضی کرے جو مرضی کہنا ہے کہے جو میڈیا پر اپنے لے کر آنا ہے لے کر آئے ہم کشمیر کو نہیں چھوڑنے والے اور جو مزائل ٹیس کیا ہے اس کی تکلیف بھارت والوں کو کیوں ہو رہی ہے ذرا آ کے سامنے مقابلہ کیجئے اور مقابلے سے بھی بھارت والے ڈرتے ہیں اور ان کے جرنیل اور ان کے اسلحہ سارا کا سارا فیک ہے اس میں کو مزائل ٹیس کیا ہے اس پر اسرائیل بھی رو رہا ہے امریکہ بھی رو رہا ہے یہ تمام کے تمام امالک پاکستان کے خلاف اکھٹے ہو کر آپ جاریت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے ناظرین اگرامی جنگی میدان میں اسرائیل ہو بھارت ہو امریکہ ہو کسی کو ہم نہیں چھوڑنے والے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ کوئی یہ غیر ملکی سمجھ نہیں سکتے یہ بھارت والے سمج نہیں سکتے بھارت کو یہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کو بھارت کے لوگ ہی خرید ڈالیں گے ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ مکیش ہمبانی پاکستان کو خرید لے گا ناظرین اگرامی ان کی سوچ دیکھئے ان کا پرسیپشن دیکھئے اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کشمیر کے معاملے پر آئیے ہم آپ کو دھول چٹا دیں گے آپ جنگی میدان میں آئے ہم آپ کو دھول چٹا دیں گے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اکنامک ایشو بہت زیادہ ہیں وہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے تم کشمیر کی بات کرو کشمیر کے ساتھ جو کیا ہے تم لوگوں نے اس کی بات کرو انشاءاللہ ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے تم لوگوں سے میڈیا پر تم لوگ اپنے اکنامکس بٹھا کر ان کو پڑی پڑائی اور رٹی رٹائی چیزیں بتا کر پاکستان کے خلاف بتاتے ہو کہ پاکستان کی اکنامک بہت نیچے جا رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب سے ہماری نئی گورنمنٹ بنی ہے کوئی ایک من لانڈرنگ کا کیس سامنے آیا کوئی ایک کرپشن کا کیس سامنے آیا اگر آیا ہے تو اپنے اکنامکس یعنی بھارتی اکنامکس سے یہ کیے کہ پاکستان کے اس کیس کے بارے میں ڈسکس کیجئے جو ابھی گورنمنٹ میں آیا ہے آپ لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو امید کرتے ہیں کہ دنیا کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان نے جو مزائل ٹیس کیا ہے اسرائیل امریکہ اور بھارت کو تکلیف ہو کیوں رہی ہے ناظرین اس پوری خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ک پورا اظہار خیال درور پوسٹ کیجئے